ایکسپریس ٹائمز کے ناظرین اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ یو ایس بی کونڈوم آخر ہیں کیا کیا ان کو بنانے کی ضرورت تھی امریکہ سمیت دنیا بھر میں اس کی مانگ میں اچانک اضافہ کیوں ہو گیا ہے آخر یہ کونڈوم کام کیسے کرتے ہیں ساری معلومات جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں نئے آنے والے ناظرین ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں دنیا بھر میں آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کونڈوم کا استعمال کرنے پر زور دیا جاتا ہے مگر کچھ ممالک میں جان لیوہ موسی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بھی کونڈوم کے استعمال کو قانونی طور پر لاغو کیا گیا ہے مگر وہ کونڈوم کچھ اور ہوتے ہیں جب بات آتی ہے یو ایس بی کونڈوم کی تو ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ آخر یہ یو ایس بی کونڈوم ہیں کیا تو جناب اس کا جواب ماہرین نے دے دیا ہے ماہرین کے مطابق آج کل ہمارے موبائل فونز کی بیٹری ختم ہو جانا اتنا ڈرامائی نہیں رہا جتنا کچھ پرس پہلے تھا اب ہمارے موبائل فونز کو چارج کرنے کے لیے ہر جگہ یو ایس بی پورٹس موجود ہیں یہ پورٹس ہوائی اڈوں پر عوامی بیتل خلا میں کسی بھی ہوتل یا ہر شاپنگ سیٹر میں ہونے کے ساتھ ساتھ ہوائی جہازوں بسوں اور ٹرینوں میں بھی بہتات کے ساتھ موجود ہیں مگر اس قدر فائدہ من معلوم ہونے والی چیز ہماری خوفیہ معلومات کے لیے خطرہ ہے ان چارجنگ یو ایس بی پورٹس کی وسیع پیمانے پر دستیابی دراصل ایک خلا ہے جسے سائبر جرائم میں ملوث افراد ہمارے انتہائی حساس ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یو ایس بی کونڈومز بھی کہے جانے والے یو ایس بی ڈیٹا بلاک کرتے ہیں کچھ عرصہ سے مارکٹ میں آ رہے ہیں اور یہ عام کونڈومز کی طرح لیٹیکس نہیں ہیں لیکن اتنے ہی موثر اور کا آرامد ہے یہ جوز جیکنگ یعنی یو ایس بی کے ذریعے آپ کا ڈیٹا چرائی جانے کے خطرے سے بچاتے ہیں جوز جیکنگ دراصل ایک ایسا سائبر حملہ ہے جس میں سائبر کریمنلز چارجنگ پورٹس والے بوت یا جگہوں پر ایک وائرس زدہ پروگرام انسٹال کرتے ہیں جو سارفین کے فون اور دیگر ڈیوائسز کو متاثر کر دیتا ہے امریکہ میں لاج اینجلس کاؤنٹی میں پروسیکیوٹر کے دفتر کے اسسسٹن لیوک سساک نے نومبر کے عوائل میں اس حوالے سے خبردار کیا تھا ناظرین یو ایس بی کونڈومز آخر کام کیسے کرتے ہیں اس کا جواب بھی سن لیں یو ایس بی کونڈومز انپوٹ اور آرپوٹ پورٹ والے چھوٹے یو ایس بی ایڈاپٹرز ہیں جو آپ کے موبائل کو چارج ہونے دیتے ہیں لیکن ڈیٹا کا تبادلہ رکھتے ہیں ان کی قیمت تقریباً دس امریکی ڈالرز یا پاکستانی پندرہ سو روپے سے زیادہ بنتی ہے اور یہ چھوٹے ہیں لہٰذا آسانی سے جے میں آ جاتے ہیں ساساک کے مطابق اس نویت کے سائبر حملوں کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ مفت میں موبائل فون یا لیپ ٹاپ چارج کرنے کی سہولت آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی کر سکتی ہے اگر سائبر کرمنلز میل ویر یعنی وائرس انسٹال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کا فون بلاگ کر سکتے ہیں بہت ہی حساس معلومات جیسے کہ پاسپورٹ کا ڈیٹا یا گھر کا پتا چوری کر سکتے ہیں ناظرین آئی بی ایم ٹیکنالوجی کمپنی کے سائبر سیکیورٹی رپورٹ کے مطابق میلیشیے سافٹ ویئر انفیکشنز یعنی وائرس زدہ سافٹ ویئر آپ کے فون یا لیپ ٹاپ کی کمپیوٹنگ پاور کو ہائیچیک کرتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کے لیپ ٹاپ یا موبائل فون کے پروسیسر کا استعمال بڑھتا ہے اور آپ کے علات کی رفتار میں سست روی آتی ہے اسی رپورٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کی سندت کے خلاف حملوں میں کیسے اضافہ ہوا ہے جو مالی خدمات کے شعبے کے بعد دوہزار اٹھارہ میں دوسرا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا شعبہ ہے پور بیز میکزین کو دیئے گئے ایک انٹرویو کے دوران آئی بی ایم کے ایک پور سائبر سیکیورٹی دیویزن کے نائب صدر گیلپ پارلے نے ہیکنگ کے واقعات کو کم کرنے کے لیے یو ایس پی کانڈومز کے استعمال پر زور دیا ہے اس طریقہ کار کے علاوہ لاس انجلس کاؤنٹی پروسیکیوٹر کے دفتر نے بھی براہ راست بجلی سے ڈیوائسز چارج کرنے اور ہمیشہ ایمرجنسی پاور بینک اپنے ساتھ رکھنے کی بھی تجویز دی ہے ناظرین آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے اس کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اپنی رائے سے اگاہ کرنے کے لیے کومنٹ بھی کریں